ایک نجی اینجی او کی جانب سے میلے کا انعقاد کیا گیا جس کا مقصد کاروباری خواتین کی پذرائی کرنا تھا راشی میں خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے ایک اینجی او کی جانب سے میلے کا انعقاد کیا گیا جس میں سو سے زائد اسٹال لگائے گئے کپڑے جوتے میک اپ جیولری اور ہاتھ سے بنائی گئی اشیاء خریداروں کی توجہ کا مرکز رہی میلے کے انعقاد کا مقصد کاروباری خواتین کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا تھا میلے کی خاص بات یہ تھی کہ تمام خریدار اور دکاندار خواتین ہی تھی میلے میں کھانے پینے کی اشیاء سے خریدار خواتین خوب لطف اندوز ہوتی رہی اس موقع پر میلے کی آرگنائزر نے کہا کہ میلے کے انعقاد کا مقصد ان خواتین کو آگے لانا ہے جو گھرے لو انڈسٹری سے وابستہ ہیں اور ان کے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں جس پر وہ اپنی مسنوات کو عوام کے سامنے لاسکیں یہاں پہ ہم ان کو ایک پلیٹ فارم پروائیڈ کرتے ہیں اور یہ کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ جسے جو خواتین جو اپنے گھروں سے بزنس کرتی ہیں ان کو یہ موقع دیا گیا ہے کہ وہ آ کے جو ہے اپنے سٹالز کو اپنے برینڈ کو جو ہے آگے پرموٹ کرے اور پرائیسز بہت اچھی ہیں مارکٹ سے بہت یونیک چیزیں میلے میں آنے والی خریدار خواتین کا کہنا تھا کہ میلے سے موشرے میں خواتین کو اس بات کا احساس ملتا ہے کہ وہ موشرے کے اہم فرد کی حیثیت سے تعمیر و ترقی میں برابر کی شریک ہیں بہت اچھا سب سے اچھا کہ بہت ساری ورائیٹی اور اتنا زیادہ ٹیلنٹ دے کے ایک جگہ پہ لائک ریلی امیز پاکستانی ومن آل دی بیسٹ آنسلی اور میں نے جس بہت سو مینی شوز سو مینی ٹھینگز میں نے یہاں سے بہت اچھا سائی شاپنگ کریے سلپرز لی ہیں اور اس کاوز وغیرہ لی ہیں یہاں پر بہت اچھا رسکاؤنٹ بھی مل رہے ہیں اور بہت اچھا یہ کہ یہاں پر آپ آگر ایک ہی جگہ پر آپ کو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں اور یہاں پر بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جو لیڈیز انٹرپرینورز ہیں ان کو ان کے نیٹ ورکنگ بڑھانے کے لیے مارکٹنگ کے لیے اور سوشل نیٹ ورنگ کے لیے بہت اچھا پلیٹ فارم ہے اور ہوم بیس جو ہیں ان کو ضرور یہاں پر آنا چاہیے اس طرح کے میلوں کا انعقاد معاشرے میں محنت کش خواتین کے کام کو عوام کے سامنے لانا ہے تاکہ گھریلو سنت سے وابستہ خواتین معاشرے میں اپنی جگہ بنا سنے